اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سردی زخام خانسی اور سینے پہ جمع ہوا بلگم کو کیسے نکالیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگرچہ آپ کو پرانی سردی ایلرجی ہے تو اس کو آپ کیسے ٹھیک کریں تو بہت ہی زبردہ سنسکہ ہے ویورس آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملٹھی کے بارے میں جس کو جیڈ بن بھی کہتے ہیں اور جیسٹو من مراہٹی شبدوں میں کہتے ہیں یہ میٹھی آتی ہے اور اس کے دو ٹکڑیں آپ نے دیکھا ہوگا چبا کر کے یہ میٹھا سا لگتا ہے تو اس کو جیڈ بن کو آپ کو یعنی ملٹھی کو آپ کو کرنا کیا ہے پچاس گرام ملٹھی کو لالیں یا پھر اس کا آپ پوڈر بھی لا سکتے ہیں تو آپ پچاس گرام پوڈر لالیں اور سو گرام اس کے اندر ہنی ایٹ کر دیں شہد ایٹ کر دیں اور اس کا ایک اچھا سا ماجون آپ بنا لیں اب آپ نے ماجون بنا لیا اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے تو اس کو آپ کو رات میں سوتے سمیں آدھی چمچ استعمال کریں پھر ناشتے کے آدھے گھنٹے کے بعد میں صبح میں آپ کو آدھی چمچ استعمال کرنا ہے یہ آپ کے تمام تر جو لنگس کی پرابلم ہوتی ہے آپ کو سانس آتا ہے آپ کو زیادہ کھانسی آتی ہے آپ کو زیادہ تر ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بلگم جانے لگتا ہے اور بلگم کی شکایت دور نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت ہی بہت ہی فائدہ مند یہ بوٹی ہے تو اس ترتیب سے اگرچہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کو سات دن میں اس کا ریزرڈ آپ کو مل جائے گا بہت زبردست نسکہ ہے کھانسی زخام نزلا اگرچہ آپ کو نزلا جا رہا ہے یا آپ کے ناک سے پانی جا رہا ہے تو آپ اس کو گرم پانی کے ساتھ میں بھی اگر ایک آدھے کوپ گرم پانی میں گھول کر بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بنائیے اور استعمال کریں پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی رسکے کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ